اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ فدق دینے کے بعد جناب سیدہ گھر تشریف لائیں کچھ ہی دن گزرے تو مدینہ کی خواتین بنت پیغمبر کا حال پوچھنے کے لئے ان کے گھر آئیں جیسے ہی حال پوچھا تو آپ نے خدا کی حمد و سنا بیان کی اور اس کے بعد اپنے بابا پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ تمہاری اس دنیا سے بیزار ہوں اور تمہارے مردوں سے متنفر ہوں مجھے نفرت ہو گئی ہے تمہارے مردوں سے جانچنے کے بعد میں نے انہیں دھتکار دیا امتحان کے بعد مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے کس قدر برے ہیں دھاروں کی کندکاری اور کتنی بری لگتی ہے سنجدیگی کے بعد بازی کری یعنی تم ایک زمانے میں پوری سنجدیگی سے حق کا دفاع کیا کرتے تھے آج غیر سنجیدہ ہو گئے ہو غیر ذمہ دار ہو گئے اگر تم حق کے معاملات میں شروع سے ہی غیر ذمہ دار ہوتے تو مقام تعجب نہ تھا بلکہ تعجب کا یہ مقام ہے کہ اب انقلاب آ چکا ہے اسلام پھیل چکا ہے اب تم سست بڑھ رہے ہو اور بے سود سنگ کوبی اور نیزوں کی شکستگی یہ بھی نہیں ایک بڑی ہی جملے درد بھرے کہیں کہ مضبوط چٹان پر تلوار مارنے کی طرح غیر مؤثر اقدام کرتے ہو کتنا قبی ہے نظریات کا انحراف کتنی بوری ہیں خواہشات کی لگزشیں انہوں نے اپنے لئے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ نہایت ہی برا ہے جس سے اللہ ان سے ناراض ہوگا اور وہ ہمیشہ آزاب میں رہیں گے یعنی تم شکست نیزوں کی طرح کارامت نہیں رہے ہو ختم ہو چکے ہو اب ناچاری گے میں میں نے فدق کی رسی انہی کی گردن میں ڈال دیئے یعنی جب میری بات سنی نہیں جا رہی تھی اور میں انہیں ہدایت کرنا چاہتی تھی اور ہدایت پر رکھنا چاہتے تھے لیکن یہ لوگ خود گمراہی میں جانا چاہتے ٹھیک ہے یہ فدق لے جائیں اور اس کا معاملہ خدا پہ ہے اور اس کا بوجھ بھی انہی کی پشت پر ڈال دیئے اور انہیں اس کے حملوں کی زد میں قرار دے دیئے کٹ جائیں ان کی سواری کی ناک اور کوچیں دور ہو رحمت سے یہ ظالم قوم یہ لوگ ذات پروردگار کی رحمت سے دور ہیں افسوس ہو ان پر یہ لوگ خلافت کو کس طرف پر ہٹا کر لے گئے ہیں رسالت کی مخکم اساس سے نبوت و قیادت کی مضبوط بنیادوں سے نزول جبرائیل کے مقام سے دور کر رہے ہیں دین دنیا کے امور کے اقدہ کشائی کے لیے لائق ترین حسی سے دور کرے آگا رو یہ ایک واضح نقصان ہے یعنی فدق یا خلافت کی رسی کو لوگوں کی گردن میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کی پوری ذمہ داری ان لوگوں پر ہے اب یہ لوگ چاہیں تو ہدایت کریں چاہے گمراہ کریں ٹھیک ہے جائیں اور خلافت میرے شوہر علی کا حق تھا جس کو پیغمبر اسلام نے واضح طور پر آگاہ کر کے گئے تھے ابو الحسن سے ان کو کس بات کا انتقام لینا تھا قسم بخدہ انہوں نے انتقام لیا ان کی باطل شکن تلوار کا اور وہ راہ خدا میں اپنی جان بے پرواہی کے قربان کر دیتے ان کی شدید استقامت کا دشمنی تھی کربزاری جو وہ لگاتے تھے راہ خدا میں شجاہ تھے وہ جب دیکھتے تھے نفرت حسد کی وجہ سے یہ سارا ہے کہ اگر اگلی خلافت کو سنبال لیا تو پھر وہ سخت ہوں گے قسم بخدہ اگر لوگ راہ راست سے منحرف ہو جاتے اور اللہ کی واضح حجت کو قبول کرنے سے مو پھیل لیتے تو ابو الحسن انہیں پھر سے راہ آگ پر لے آتے اور انہیں راہ راست پر چلا لیتے انہیں سبق یعنی سست رفتاری کے ساتھ لے جاتے نہ سواری کی نکیل ٹوٹتی نہ مسافر کو تھکن محسوس ہوتی نہ سوار ہونے والے کو خستگی یعنی تھکن کا احساس ہوتا ہے بی بی نہیں یہ الفاظ اس لیے محاورتن استعمال کیا ایک مثال دے کر کہ یہ جو دوش خلافت ہے اگر علی کی ہاتھ میں آتا تو علی کبھی بھی اس طرح نہ ہونے دیتا جس طرح اب ہو رہا ہے ان کو ایسے خوشکبار سوار صاف چشموں کے کنارے پہنچا دیتے جس کے کنارے چھلگتی ہوں جس کے دونوں اطراف گدلہ نہ ہوں صاف ستھ رہے ہوں پھر انہیں وہاں سیراب کر کے واپس کرتے خلوت جلوت میں انہیں نصیتیں کرتے اس بیت المال کی طولت سے اپنے لیے کوئی استفادہ نہ کرتے نہ اس دنیا سے اپنے لیے کوئی فائدہ اٹھاتے وہ صرف اس فکر میں رہتے کہ کسی پیاسے کی پیاس بوجھا دیں اور کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیں یعنی علی ابن ابی طالب کا یہ طریقے کار ہوتا جب وہ خلافت کو سنبھالتے دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیتما کون ہے لالچی کون ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے ابھی بھی نہیں آیات پڑھیں اور کہا تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے تقذیب کی تو ہم نے ان کے عامال کے سبب انہیں گریفت میں لے لیا سورہ آراف آیت نمبر 96 میں ان میں سے اب سورہ زمر میں کی آیت پھر پڑھتی ہیں فرماتی ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا ان قریب ان پر بھی ان کے برے عامال کے وبال پڑھنے والے اور اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ذرا ان کی باتوں تو سنو جتنا جیوگے زمانہ تجھے عجوبے دکھاتا رہے گا یعنی تم لوگ دیکھتے جاؤ گے یہ لوگ کرتے کیا ہیں اسلام کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور دین کے ساتھ یہ کیا کریں گے اگر تجھے تعجب بات ہے تو تعجب انگیز ہیں ان کی باتیں کاش یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کس دلیل کو سنن بنا لیا ہے یعنی جو دلیل یہ پیش کر رہا ہے کہ امبیاء کسی چیز کو اپنی وراثت کے طور پر چھوڑ کرنی جاتے تو لوگ حسیں گے ان کے اوپر کس ستون کا سہارا لیا ہے کس رسی سے متمسک ہوئے ہیں کس ذریعت کے خلاف اقدام کیا ہے اور کتنا برا ہے ان کا سرپرست ان کے رفیق بھی کتنے برے ہیں کہ ظالموں کا بدلہ بھی برا ہوگا پھر بی بی فرماتے ہیں ان لوگوں نے اگلے شہ پر کی جگہ دم سے کام لیا بازوں کی جگہ پچھلے حصے سے استفادہ گئے پھر بی بی نے ایک پرندے کی مثال دیئے کہ پرندہ پرواز کے لیے اپنے پروں کا اگلے حصہ استعمال کرتا ہے کیونکہ طاقت پرواز اگلے حصے میں ہوتی جو پرندہ پرواز کے لیے اپنے شہ پر سے محروم ہو یعنی پروں سے محروم ہو تو پھر وہ زمین پر اپنی ناک رگڑ کے چلتا ہے ان لوگوں کی ناک رگڑی جائے جو یہ خیال کرتے ہیں وہ ٹھیک کریں آگا رہو یہ فسادی ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے افسوس ہے ان پر کیا یہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کی پیرے بھی کی جائے یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کریں جب تک اس کی راہ نمائی نہ کی جائیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کر رہو مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے اقتدار کی ارتنی حمل سے ہے نتیجہ ظاہر ہونے کا انتظار ہے یعنی بی بی نے پھر مشال دے کر فرمایا کہ تم لوگ جو خواتین اب دیکھے ہیں کہ سیدہ کن خواتین یعنی ان کا علمی شعور کتنا بلند تھا اور بار بار مثالوں سے سمجھا رہی ہیں ہو سکتا ہے خواتین ایسی گفتگو پسند کرتی ہوں اور ان کے مزاج کے مطابق ہو عموماً مثالوں سے ہی سمجھایا جا رہا ہے بی بی کا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جو خلافت ہے یہ حمل اونٹنی کے طرح ہے کہ جب یہ اونٹنی بیٹھے گی اور اپنا وضعہ حمل کرے گی یعنی یہ لوگ جب نتیجے نکلیں گے خلافت کے اور تم دیکھ سے جانا پھر وہ برطن بھر کر دہنے جائیں گے دودھ کی جگہ تازہ خون نکلے گا زہر قاتل یہاں پر باطل شعار نقصان اٹھائیں پھر آنے والی نسلوں کو معلوم ہو گئے کہ ان کے اسلاف نے جو منیات ڈالی تھی اس کا کیا انجام ہو آج بھی جو لوگ ان کے پیروکار ہیں وہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط کیا یا اشتباہ کیا بلکہ عموماً اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں اکیلے میں بیٹھ کے کہتے ہیں ان سے یہ خطا ہو گئی تھی بلکہ سرعام نہیں کہیں گے پھر تم اپنی دنیا سے لوٹ فٹاؤ آنے والے فتنوں کے لئے دل کو حمادہ کرو سنو خوشخبری تیز دھار تلواروں اور حد سے تجابز کرنے والے ظالم کی حملوں کی اور ہماگیر فتنہ و فساد کی اور ظالموں کی متلق الانانی کی پھر فرمایا تمہارے بیت المال کو بے قیمت بنا دے گا تمہاری جمعیت کو نسل کشی کرے گا افسو تمہارے حال پہ تم کدھر جا رہے ہو یہ بی بی نے سورہ ہوت کی آیات پڑھنی پھر فرمایا تمہارے لئے رہا ہے حق ناپید ہے کہ ہم اللہ کی رحمت پر چلنے پر تمہیں مجبور کر سکتے تبکہ تم خود اسے ناپسند کرتے ہو